بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سیلیسین ویلکم ٹو سوشل سٹڈی سکس کلاس بچو ہسٹری کا یونٹ نمبر ٹو یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا جو ہے پہلے میں آپ کو لیکچر میں بتا سکیوں اس کے بارے میں پڑا تھا جو پہلا یہ جو یونٹ ٹو ہے اس میں دا انڈرس ویلی سیولیزیشن اینڈ دا اریانز کے بارے میں ٹھیک ہے یہ ہسٹری کا سیکنڈ یونٹ ہے اس کو جو پیج نمبر ہمارا جو رہتا ہے وہ بچو پیج نمبر ہے نائن پیج نمبر نکالیں ٹھیک ہے یہ جو پیسج رہتا ہے اس میں مچ آف دا پریزنٹ ایجے میں جو ہے پڑھتی ہوں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو کوسن آنسر ریمیننگ ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی مچ آف دا پریزنٹ ای کلزر انڈیا اور ہندویزم can be traced back to daryans daryans brought to the famous cause system to india it became as a system of recognizing people by their jobs group of people were given certain tasks and their families and children were expected to follow their example and continue the family business اس میں یہ بتایا گیا جو کلچر جو دیکھا جائے انڈیا میں جو trace کیا جائے تو اس میں وہ جو اریان سے آیا ہے اریان جو کا جو کاسٹ سسٹم وہ لے کر آئی تھی انڈیا میں وہ مشہور نہیں تھا ٹھیک ہے infamous تھا کاسٹ سسٹم جو ان کا ذات بات کا نظام it began as a system یہ جو نظام تھا recognizing وہ متعارف اس کیا جاتا لوگوں کو by their jobs ان کی جو jobs تھی وہ جس قسم کی jobs کرتے تھے ملازمتیں کرتے تھے اس سے ان کا متعارف ہوتا تھا لوگوں کا جو گروپ تھا war given certain task ان کو جو task دیا جاتا کام دیا جاتا ان کی families کو ان کے بچوں کو ان سے یہ متوقع کی جاتی تو وقع رکھتے تھے لوگ کہ to follow their example جو ان کو examples دی گئی ہیں ان کو وہ follow کریں گے اور یہ جو نظام ہے ان کا family business جو جا رہا ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا over time the system became rigid unfair the price جو ہے who belong to the highest cost the barman's band band changing the cost into which anyone was born the downtrodden low caste shooters were the unhappiest because the high caste barman considered them unclean and assigned all manual tasks to them اس میں یہ بتایا گیا کہ جو یہ system ہے ٹھیک ہے یہ سخت اور unfair ہوتا جا رہا تھا اور جو پادری تھے ٹھیک ہے وہ high caste سے ان کا تعلق تھا انچی ذات والے تھے جو برمن تھے وہ ان پر بین لگا دیا گیا تھا کیونکہ ان کی caste پر کہ وہ اس کے جو ان کا پیداشی جو caste ان کی آ رہی تھی وہ آگے اس سے چینس نہیں کر سکتے اسی طرح جو ڈاؤنٹ روڈن تھے یعنی جن کے ساتھ ظلم ستم ہوتا تھا جن کا کوئی مقام نہیں تھا low caste والے تھے وہ نخوش تھے کیونکہ ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے تھے جو high caste والے برم تھے اسی طرح ان کو ان کو انکلین سمجھتے یعنی وہ صاف سترے نہیں ہیں ان کو گندے سمجھتے اور ان کو نوکر چاکر سمجھتے اور ان کو کام دیے جاتے وہ ان کے لئے کرتے شودرز ورد آلسو کیپٹ اوے فرم ریلیجیوز نالج این ریچول وچ ور فارم صاحب گیننگ رسپیکٹ اس میں یہ تھا کہ جو شودرز تھے ان کو مذہب سے نالج ان کی تعلیم سے رواد سے انہیں دور رکھا جاتا اور یہ ان سے عزت و مقام حاصل کرتے تھے پیج نوبر نیکسٹ پہ آئیں ٹین پہ دا اریانس انٹرڈیوز دا لوکل پیپل دا اریانس پہ آئیں اینا باؤ این ارو ایجنوب فیچر یونک فیچر یونک فیچر افداریانس was that they did not leave behind any artifacts nor did they leave any grand structure to develop their lifestyle اس میں یہ تھا جو اریائی کون تھی ٹھیک ہے وہ مطارف لوگوں کو جو مقامی لوگ ہیں ان کو کرا تھی دھاتوں سے جن میں شامل تھے جو ہے سونا وغیرہ دھاتیں وغیرہ اور اسی طرح جلوسی گھاڑیاں اور گھوڑے اور مطلب شکریہ ادا کرنا یہ والا لفظ استعمال کیا جاتا اور ایرو تیر وغیرہ یہ جو ہے اس سے وہ مطارف کراتے ہیں ایک منفرد جو پہلو ہے اریائی کا اریائی جو کم ہے ان کا was that they did not leave behind any artifacts اور they did not leave any grant جو ہے structure to back their lifestyle اس میں یہ تھا کہ وہ کوئی بھی پیچھے اپنے شہکار کوئی بھی ایسی جو ہے grant جو ہے structure پہلو بیان کرنے کہ ان کی lifestyle کے بارے میں کوئی ایسا چھوڑ کر نہیں آئے تھے بجائے اس کے left behind religious literature کہ وہ پیچھے جو ہے مذہب literature جو ہے جسے ویدس کہتے وہ چھوڑ کر آتے دو ویدس tells جو ویدس tells us everything we know about the aryan way of life the language they used was Sanskrit which is the basis of modern ہندی a large number of people on the indian subcontinent today we are descended from the aryan جو ویدس سے وہ ہمیں بتاتی ہر اس چیز کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں about the aryan جو aryan ہیں aryan کون یا ان کی life کے بارے میں اور اسی طرح جو language وہ use کرتے تھے وہ بولتے تھے وہ Sanskrit تھی بیسز جو modern ہندی ہے اس کے علاوے ایک بڑے number of people بڑے بیمان پر جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں برسغیر پاکی منٹو ڈی آج جو ہے come from the aryan سن سے aryan سے کم ہے ٹھیک ہے یہ جو اس میں content review میں بچو کچھ میں نے question آپ کو write کروا دیئے تھے ٹھیک ہے ان میں سے جو ہے جو question remaining ہے بچو اب جو ہے notebook open کہہ لے لیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو write کروا دیتی ہوں اس میں ایک question ہے write what you know about the aryan یہ والا جو question ہے یہ long تھا تھوڑا یہ آپ کا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ والا آپ کو میں write کرواتی ہوں notebook آپ open کر لیں ٹھیک ہے یہ والا question لکھیں write what you know about the aryan یہ جو ہے اس کانسر آپ لکھیں the aryan from the rural mountain u r a l mountain m o u n t a i l mountain near russia r u s s i a near russia entered e n t e r e d entered the subcontinent full stop subcontinent کے spelling سنیں s u b c o n t i n e n t ٹھیک ہے آگے جو ہے full stop کے بعد لے کے they had no concept of c o n c e p t concept of agriculture agriculture کے spelling میں بولنے لگ ہوں a g r i c u l t u r e agriculture and dependent d e p e and d e d and dependent on the local people l o c a l local people to the to teach t e a c a to teach them farming f a r m i n g farming full stop they left behind b e h i n d behind religions r e l i g i o n s religions literature l i t e r a t u r e literature called the vidas full stop the language they used were sanskrit s a n s k r i t sanskrit which is the basic of modern hindi m o d e r n modern hindi m o d e یہ والا question آپ نے write کا لیا ٹھیک ہے आप बच्चो जो है इसमें आप दूसर question number two देख रहे हैं ठीक है state whether each of the following statement is true or false false crack the statement इनमें बच्चो कुछ statement है वो true है वो कुछ statement इनमे false है ठीक है जो true statement होँगी ना उसके आगे आपने सिर्फ true लिखना है और जो statement इसमें false होगी उसके आगे आपने false लिखना है just f या t नहीं डालना पूरे spelling लिखना है ठीक है false लिखकर फिर उसकी जो right statement में आपको लिखवाऊंगी ना उस statement के जो नीचे जो है आपने heading देनी है true statement फिर उसकी statement true में write करवाऊंगी वो आपने लिखनी है ठीक है पहली जो statement है इसमे the number one the aryanse came from the rural mountains ये वाली true है ना इसके आगे आपने pen से लिखना है t r u e true ठीक है next जो है इसमें number two पे they were basically trader who came to buy and sell goods ठीक है ये जो statement अब जो ये false है यहाँ पर pen से आप लिखे f l s e false ये statement false है अब इसकी statement मैंने आपको true लिखवानी है ठीक है अब इसके नीचे आप heading देंगे true statement ठीक है वो लिख कर अब statement मैं इसकी true बोलती हूँ वो आप फिर लिखेगे ठीक है true statement इसके आप लिखे they were numards n o m a d s numards and depended on the local people teach them farming full stop मैं repeat कर देती हूँ यह statement जिसकी correct statement है they were numards and depended on the local people teach them farming अब थर्ड भी है इसकी जो थर्ड है the aryans introduce chariots and the use of bow and arrow to this region यह जो statement है बचो यह statement true है ठीक है आपने आगे पूरे spelling लिखने है t-r-u-e-t-u ठीक है अब फोर पे आज दें number four the language of the aryans was introduced sorry the language of the aryans was urdu जानी aryans की language के बारे में बताना है कि उनकी उर्दू थी यह false है उनकी Sanskrit थी false आपने आगे लिखना है false लिख करना अब उसके नीचे आपने बच्वे हेडिंग क्या देनी है correct statement जैसे मैंने पहले आपको बताया है ना उसी तरह correct statement लिख करना marker से उसके नीचे फिर आपने जो मैं अभी statement true बोलूँगी ना वो आपने लिखनी है ठीक है दा लेंग्विज आप दा अरियांस वास संस्क्रिट संस्क्रिट की स्पैलिंग में बोलने लगी हूँ S A N S K R I T संस्क्रिट ठीक है clear अब नेक्स वो इसका फिफ्ट वाला है मैं वो बोलती हूँ दा अरियांस डिट नाट encourage religion यह जो statement है लिखी हूई यह false है पूरे spelling आपने लिखने है F A L S E false ठीक है अब जो है नीचे आपने फिर दुबारा वोई heading देनी है correct statement की ठीक है अब मैं इसकी जो true statement है वो बोलती हूँ They had strong religions They had strong religious belief They had strong religious belief B E L I E F false strong यह बचो clear हो गया ना आपको ठीक है इसका एक मैंने आपको long question जो remaining था वो करवाया है और इसकी जो crack or false statement है वो करवाई है ठीक है आपने यह इनको write करना है notebook पे और इनको अच्छी तरह याद करना है ठीक है अब इसमें जो है filling the blanks और इसके MC क्यूज रहते है वो next lecture में मैं आपको बता दूंगी ठीक है वो आपने लिखने होंगे ठीक है बचो यह question जो मैंने write करा है यह आपने याद भी करना है और यह जो true false statement है इनको भी याद की जाएगा अपना ख्याल रखेगा अल्हाफेज